اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ولی کا تصور خسن و عشق تو کوئسن ہے ہمارے پاس ولی کے تصور خسن و عشق پر روشنی ڈالیے تو سٹارٹ کرتے ہیں ولی کا تصور عشق ولی کی شائری میں عشقی واردات کا چرچہ عام ہے کہیں عشق مجازی ہے تو کہیں عشق حقیقی ان کے نزدیک عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کوئی زیادہ فرق نہیں کیونکہ صوفیہ نے عشق حقیقی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے عشق مجازی کو ایک مرحلہ قرار دیا ہے ولی کا قول ہے کہ حقیقت کے لغت کا ترجمہ عشق مجازی ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے عشق حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے عشق اور عشق مجازی کا مطلب ہے کہ انسانوں کا انسانوں سے عشق کسی بندے سے عشق کرنا ڈاکٹر سید عبداللہ رقم طراز ہیں کہ ولی کا عشق حقیقی تھا یا مجازی اس میں ایک غلط فہمی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے عشق کے سب صورت مجازی ہوتی ہیں جس چیز کو عرف عام میں عشق حقیقی کہا جاتا ہے وہ بھی عشق مجازی ہی کی ایک صورت ہے کسی غیر محسوس محبوب سے دل لگانا محالات میں سے ہے محالات محال کی جمع ہے وہ چیز جن کا ہونا بہت ہی مشکل ہو بلکہ ناممکن ہو ایسی چیز کو محال بولتے ہیں محالات اور اگر لگایا بھی جا سکتا ہے تو اس میں تصور کی بنیاد مجاز ہی ہوتی ہے فرق صرف پردہ داری کا ہے مجاز کو سامنے رکھ کر حقیقت کی تلاش ہو یا حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف مجاز میں تقید ہو ان سب وجوہات کا ظاہری مرکز مجاز ہی ہے کیا کسی خاص شخص سے عشق کیے بغیر محبوب کے حسن و جمال پر پرشوک ترانے گائے جا سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں داکر سید عبداللہ فرماتے ہیں کسی خاص شخص سے عشق کیے بغیر حسن و جمال کے پرشوک ترانے گائے جا سکتے ہیں اور عاشقانہ جذبات کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے عشق انسانی فطرت کا لازمی جوز ہے زمانہ شباب اس کے ظہور و بلوک کا حاصل زمانہ ہے یہ امنگ اس سے قبل بھی غیر شعوری طور پر موجود ہوتی ہے اور زمانہ جوانی کے گزر جانے کے بعد بھی زندہ و محفوظ رہتی ہے دنیا کا ہر شخص حیالی طور پر عاشق مزاج ہوتے چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے عشق نہیں کیا وہ بھی عشق کی بات پر سر دھنتے اور تنہائی کے رمحات میں گنگناتے رہتے ہیں اسی طرح خیالی عاشقی مسلم اور برحق ہے ولی کے تصور عشق کے بارے میں محمد اقبال جعوید اپنی کتاب بردو کے دس عظیم شاعر میں رقم تراز ہیں کہ ولی کا تصور عشق متوازن اور صحت مند ہے ان کے حیال میں عشق سے نگاہ میں رفت آتی ہے یعنی بلندی آتی ہے اور دل میں ولولا پیدا ہوتا ہے ولولا مطلب جوش جذبہ اور عشق کے بغیر زندگی کی تکمیل نہیں ہوتی اور زندگی ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی جو اس کا منتحائی مقصد ہے منتحائی مقصد مطلب کوئی ایسا مقصد جو انتہا کو پہنچا ہوا ہو ولی کے تصور عشق میں سوکیانہ پن نہیں پایا جاتا بلکہ ان کے ہاں شیفتگی کا اظہار شائستگی کے انداز میں وارڈ ہوتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر جمیل جاربی فرماتے ہیں یہاں رنگ ریلیاں منانے جنسی تشنگی کو لذت وصل سے بھجانے اور عشق کے ندید پن کا احساس نہیں ہوتا ولی کے ہاں عشق میں ایک شائستگی ہے سنجیدگی ہے اور گہرائی ہے زب تو ٹھہراؤ ہے حسن کی ستائش اور جمال کی توصیف کا ترانہ اتنا رنگین ہے کہ کوئی شخص ولی کے پاس سے اطراف کیے بغیر نہیں گزر سکتا وہ اس طرح آنے کو ضرور سنے گا اور ان کے نغموں سے ضرور محضوظ ہوگا محضوظ ہونا یعنی خوش و حرم ہونا مصرور ہونا ولی کا تصور حسن ولی ایک جمال دوست اور حسن پرست شائر ہیں انہیں حسن اور جمال کا شائر بھی کہا جاتا ہے ان کی غزلوں میں نسوانی حسن بھی جھلکتا دکھائی دیتا ہے اور مردانہ حسن بھی مردانہ حسن کی تعریف و ستائش ان کے ہاں ایرانی یعنی فارسی غزل کے زیر اثر دارائی ہے لیکن ان کی شائری میں امرد پرستی کی مثالیں بہت کم ملتے ہیں امرد پرستی یعنی کسی لڑکے سے عشق کسی مرد کا مرد سے عشق ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پاک باز دوستوں سے عشق کی حد تک محبت کی ہے اور ان کی ستائش بھی کی ہے مثال کے طور پر وہ اپنے یار جانی ابو المعالی کے بارے میں فرماتے ہیں تیرا قد دیکھ اے سید معالی تیرا قد دیکھ اے سید معالی ہوئی روشن دلان کی فکر عالی ڈاکٹر انور صدیت کا کہنا ہے کہ ولی کی غزل میں ہندوستان کی ارضیت اور ایران کی تہیل آفرینی آپس میں مدغم ہو گئی ہیں تہیل آفرینی مطلب سوچنا کچھ تصور کرنا آپس میں مدغم ہو گئی ہیں مدغم پیوست کرنا ٹھیک ہے شد کے ذریعے سے دو حروف کو آپس میں ملانا اس کو کہتے ہیں مدغم کرنا ٹھیک ہے وہ زندگی کے جمالیاتی مظاہر میں پرستش کرتا ہے اور حسن کائنات کی طرف والحانہ انداز میں لپکتا ہے اور وہ کسی فلسفے کا پابند نہیں بلکہ فن کو بھی حسن کی توصیف کا ہی وسیلہ بناتا ہے توصیف مطلب خوبی وہ محبوب کے ذکر میں ایسا محب ہو جاتا ہے کہ جذبہ اشار میں اور الفاظ موسیقی میں ڈھل جاتے ہیں ولی کا نشاتیہ اہنگ ڈاکٹر عبادت بریلوی ولی کی غزل پر تفسہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں ان کی حسن پرستی میں نشاتیہ رجحان کی جھلک پائے جاتی ہے لیکن یہ رجحان کبھی بھی حد سے متجاوز نہیں ہوتا نشاتیہ مطلب خوشی کے لمحات ٹھیک ہے شادمانی اور متجاوز کا مطلب ہے اپنی حد سے بڑھنے والا ٹھیک ہے ان کا رجحان جو ہے وہ کبھی بھی حد سے نہیں بڑھتا اور بحرِ صورت اپنی حد میں ہی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ولی اس جمال پرستی کی تان جنسی اور جمالی تسکین ہی پر جا کر نہیں ٹوٹی بلکہ ان کی نویت ذہنی اور روحانی بھی ہو جاتی ہے ولی اس حسن سے مصررت حاصل کرتے ہیں جو ان کی روح کو بالیدہ کر دیتی ہے ٹھیک ہے بالیدہ کر دیتی یعنی خوش کر دیتی ہے جوش سے پر ہوئی چیز کو بالیدہ بولتے ہیں ولی کا کمال یہ ہے کہ وہ حسن کے مطلب پہلوں کی تصویریں ہی نہیں کھینچتے بلکہ ان کی مصوری بھی کرتے ہیں جو حسن کے اثر سے ان پر تاری ہو جاتی ہیں اس کیفیت کو انسانی زنگی کے حسین ترین نمہات کا عطر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مطلب محققین اور نقاط پرستوں کو اگر پڑھیں تو ان میں ولی کی زنگی کے بارے میں کافی سارے کول ملتے ہیں ٹھیک ہے جو اصل میں حقیقت ہے یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا مثال کے طور پر ڈاکٹر عبادت بریڈ بھی لکھتے ہیں کہ ولی کی جو شائری ہے اس میں ان کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہے جسے وہ قربت حاصل کرتے ہیں وہ اکثر ولی کے شیروں کو ان کے محبوب سے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ دل کو لگتی ہے دل روبا کی ادا دل کو لگتی ہے دل روبا کی ادا جی میں بستی ہے ہش ادا کی ادا ٹھیک ہے تو اس طرح کے کافی سارے کول اس طرح کے کافی سارے شیئر ہیں جن کو وہ جوڑ دیتے ہیں ان کی زنگی کے ساتھ تو یہاں پر جو میں نے بات کی ہے وہ بالکل ان کی اصل زنگی کے بارے میں ہے جیسا وہ کرتے تھے تو طلبہ آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا رہیہ لکھئے گا اللہ حافظ